بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابو حرر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک احرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کی رسول مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے فرمایا تم اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہراؤ نماز قائم کرو جو تم پر لگ دی ہے فرض اقادہ کا ادا کرو اور رمضان کی روزی رکھو وہ کہنے لگا اس ذاتی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نہ کبھی اس پر کسی چیز کا اضافہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا جب وہ واپس جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے اس بات سے خوشی ہو کہ وہ ایک جنتی آدمی دیکھے تو وہ اس سے دیکھ لی صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور آج کی ویڈیو میری ایک بہت سمپل سی ویڈیو ہے جیسے ہم نارمل روٹین میں ہماری جو روٹین ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں صبح ناشتہ کیا اور ناشتے کے بعد جو پہلا کام ہوتا ہے وہ ظاہر صفائی وغیرہ برطن وردن دھوکے ناشتے کے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے صفائی کرنا اس کا سوچا کیونکہ ارفانٹ اپنے بہت سارے ٹوائز دردر سارے بکھیرے بھی ہوتے ہیں اور ناشتہ جب تک میں بنا رہی ہوتی ہوں ناشتہ کرتی ہوں برطن وغیرہ سنبھال کے اور اس کا پیمپے وغیرہ چینج کر کے تب تک اس کے ٹوائز کا یہ حال ہو چکا ہوتا ہے تو میرے پاس ایک باکس بھی جو ہے وہ اس کا چھوٹا ہو گیا میں سوچ رہی تھی کہ جیسے جیسے اس کے ٹوائز بڑھتے جا رہے ہیں میں اس کے لئے الگ بڑا باکس لوں جس میں میں اس کے سارے ٹوائز ڈالوں کیونکہ ایج کے ساتھ ساتھ اس کے لئے ہر دفعہ ہم جاتے ہیں تو نئی چیز آ جاتی ہے اور ایسا میں باکس وغیرہ ایسا دیکھنا چاہتی تھی جس کا ذرا سپیس بھی کم لے کیونکہ ہمارے گھریان چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اتنی بڑی سپیس نہیں ہوتی ہے کہ میں بہت بڑے بڑے باکسز رکھوں ٹوائز کے لئے تو فیلحال میں نے یہ کنٹینر لے کے رکھا ہوا تھا جب اس کے ٹوائز بہت تھوڑے تھے تو میں اسی میں کر کے بند کر دیتی تھی کچھ اس کے اوپر رکھ دیتی تھی لیکن اب جو ہے وہ اس کے لئے بہت چھوٹا پڑ رہا ہے مجھے یہ تھا کہ میں نے کہا اس کے لئے میں دوسرا لوں گی اور میرے پاس اس کے سٹف ٹوائز بھی بہت چھوٹا جمع ہو گئے کیونکہ وہ اس کے اتنے پسند ہیں ہم جہاں بھی جب کبھی بھی جس سٹور میں بھی جاتے ہیں تو وہ اپنے لئے ایک نہ ایک اٹھا لیتی ہے اور اس کے بعد اس کو بلکل منع نہیں کرتے اور میں اتنی پریشان ہو جاتی ہوں کیونکہ مجھے ساری ٹینجن ہوتی ہے میں اس کو سنبھالوں کہاں میں رکھوں کدھر اور یہ ہے کہ پھر ہر وقت گھر میں ادھر ادھر بکھرے بھی ہوتے ہیں اس کو اتنا کھیلنے کا شوق بھی نہیں ہوتا وہ صرف تب کھیلتی جب میں نے اس کو سنبھالنا ہوتا ہے تو میرے پاس کافی ٹوائز جمع ہو گئے اور میں بھی سنبھالنے لگی تو وہ بھی آگئی اس نے کہا کہ چلو مجھے تھا کہ وہ میرے لئے سارے بکھیرے گی دوبارہ سے لیکن وہ میرے ہیلپ کرنا چاہیے تھی تو میں نے کہا چلو اچھی بات ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ جب میں گند کروں تو میں اس کو سنبھالوں بھی تو میں نے اس کو چھوڑا میں اس کو ٹوائز دیتی چاہیے تھے اور وہ اس کے اوپر بس جمع کرتی چاہیے تھی جیسے بھی کر رہی تھی لیکن میں نے کہا اپریشییٹ ہی کرنا چاہیے کیونکہ یہ سیکھے گی کہ میں کیسے سنبھالوں تو بس میں نے کہا چلو جگہ اکھٹے کری دے اتنا اس کو پتا ہو تو فیلحال جو ہے وہ صفائی میرے ساتھ کر رہی ہے ہیلپ کرا رہی ہے کیونکہ ایسے تو اکیلے جب بندہ ہوتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے تو یہ رکھ رہی ہے اور اس کا منکی بھی جو ہے وہ اس کا فیوریڈ منکی ہے وہ اس سے گھما ہوا ہے فیلحال اس کو میں کہہ رہی ہوں کہ منکی بھی اپنا رکھو اس کو وہ بہت پسند ہے اس کو اپنے کپڑے بھی پناتی ہے اکثر وہ لیکن اس کو وہ نظر نہیں آرہا اور میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ وہ ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے وہ رکھو لیکن وہ در ادھر دیکھ رہی ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آرہا کہ اس کا منکی کدھر گیا تو اب اپنے لئے جو ہے وہ خوش ہو رہی ہے کیونکہ وہ سارے گھر سے جو ہے اپنے ٹوئیز جو اس نے در ادھر بھی کھیرے ہوئے ہیں وہ جمع کر کے اور وہ اس نے آج ممہ کی بہت زیادہ ہیلپ کی ہے تو ہیلپ کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے لئے کلیپنگ بھی کر رہی ہے تو صفائی میں آج اس نے میرے ساتھ ہیلپ کر دی میں نے ویکیوم وغیرہ کر لی اس چیزیں سنبھال لی اس کے بعد میں نے سوچا میں اپنی ڈائننگ ٹیبل کیونکہ اس کے اوپر ہم چلغوزے اکثر کھاتے ہیں کھانا مانا کھاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پیسز اس کے گرے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ میرے یہ میرے ڈبل میں نے بچھائے ہوئے تھے نیچے میٹس بھی ہیں اوپر رنر بھی ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس کو ایک کروں کیونکہ پہلے میں نے میٹس بچھائے تھے پھر میری ساتھ جب پاکستانز آئیں تو وہ یہ رنر لے کر آئی تھی تو میں نے فیلحال تو اس کو ایسے ہی اوپر رکھا تھا لیکن پھر میرا خیال تھا میں اس کو شیٹ کے اندر کروں کیونکہ اکثر اس کے اوپر کھانا مانا گر جاتا ہے تو اس کو میں نے کہا کہ پہلے میں شیٹ کو اچھی طرح سے صاف کرنے اس کے اوپر چلغوزے تھے اس کے چھلکے وغیرہ گرے ہوئے تھے تو میں نے کہا اس کو میں صاف کر کے اور ایک ہی چیز بچھاؤں یا میٹس ہوں یا رنر ہو دونوں میں سے ایک ہی چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ میں اس کو رنر کو شیٹ کے اندر کر دوں کیونکہ اگر کھانا گرتا ہے تو وہ پھر اس کے اوپر داغ ہو جائے گا ہماری تو حلدی ہوتی ہے اس کا تو بالکل داغ نہیں جاتا پھر تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اس کو شیٹ کے اندر رکھ لوں تو یہ پاکستان میں جو ہے وہ رنر میں تو جس طرح کا مجھے چاہیے ہوتا ہے وہ یہاں ملتا ہی نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں امبروائیڈری والے بھی ہوتے ہیں بہت کلر فل سے ہوتے ہیں ان کے تو بالکل یہاں پہ جو رنر میں جتنے دیکھتی ہوں تو بالکل سادے ہی رنر ہوتے ہیں تو اتنے اچھے نہیں لگ رہے ہوتے تو یہ اچھے لگ رہا ہے اب اس کے اوپر میں بس شیٹ بچھاؤں کی شیٹ سے بھی آج کل میں بہت زیادہ تنگ ہوئی بھی ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے اس کو پوری مجھے ہٹا کے دھونے والی ہو گئی ہے یہ اور اس کے باغ غیر تو بہت اچھی لک آتی ہے دیننگ ٹیبل کی لیکن شیٹ کے ساتھ اس کی لکی خراب ہو جاتی ہے لیکن پھر میں نے کہا کہ چلو جب تک میری دیننگ ٹیبل بچ رہی ہے تو کیونکہ میں نے نوٹس کیا تھا کہ جب میری شیٹ نہیں تھی تو اس کے اوپر یہ گلاس کی تھی تو اس کے اوپر سکریچز بھی آ رہے تھے جیسے ہم کچھ برطن رکھیں کچھ اور چیز ہو تو اور اکثر عرفہ بھی چیزیں ہزیں مار دی تھی اس کے اوپر تو میں نے کہا اس کے اوپر میرے سارے ٹیبل پر سکریچز آ رہے تھے تو بچی بچت ہوئی بھی ہے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان سے پہلے میرا یہ ہی ہے کہ میں اس کو ایک دفعہ دھون ہوں اچھی طرح سے ساف ہو جائے تو ڈیننگ ٹیبل بھی ہو گئی اس کے اوپر میں نے جو ہے وہ رکھ دیئے فلارز وغیرہ رکھ دیئے اور ان کے ابو کی میرا حزبن کے جو ابو کی ان کی میڈیسنز ہیں باکس میں پانے کی باٹل ہے وہ بھی میں نے سائٹ پہ رکھ دی وہ یہی سے پھر کھا لیتے ہیں میڈیسنز وغیرہ اپنی تو یہ ہو گیا اور اس کے بعد میں نے جو ہے وہ بس ویکیوم کی باقی ساری صفائی وغیرہ کر کے اور اب جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ جو سوچ سوتی ہے ہماری کے ہر دن کی کیا پکانا ہے دوپیر کا کھانا ہے کیا پکانا ہوگا تو اس کے لئے میں نے کہا کہ آج میں کڑی بنا لیتی ہوں اور کڑی کے بھی سیمپل وہی ریسے بھی ہے کوئی الگ اس کی میرا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے کڑی بنانے کا بھی وہی جیسے ہم تڑکا لگا کے اور بیسن اور دھائی کو مکس کر کے اس کو بس پکانے کے لئے لگ دیتے ہیں میں صرف یہ کرتی ہوں میں اس کو پکاتی بہت زیادہ ہوں تقریباً دو گھنٹے تک تو میری یہ پکتی رہتی ہے بہت اچھی اور میں نے نوڈیس کیا جتنا زیادہ پکاتی ہوں اتنا وہ بہت مزے کا ہلکی گیس میں اس کو جولے پر میں نے رکھا ہوتا ہے اور میں اس کو بہت پکاتی ہوں تو وہ بہت مزے کا بنتا ہے تو کڑی بھی یہ ہے کہ میرے حضبوں میں بہت پسند ہے مجھے بھی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کہ ایوان جیسے روٹی کے ساتھ کھالو چاول کے ساتھ کھالو اور کچھ نہ ہو تو چمچ سے ہی کھالو تو بھی بہت زیادہ مزے کی لگ رہی ہوتی ہے اور بہت ٹائم سے یہ ہے کہ ہم صرف گوشت و غیرہ کھالی ہے چلو باقی جیزیں کھالیں لیکن کبھی کبھی ذرا تھوڑا اچھا بھی لگتا ہے ہم الگ ہو جاتا ہے تھوڑا سا تو میں بس میں نے کہا چلو فورا ہی کڑی بناتے ہیں ناد کے ساتھ وہ کھالیں گے آج اور ساتھ ہی میں جو ہے وہ اس کے لئے پکوڑوں کے لئے بھی مسالہ جو ہے وہ ریڈی کر رہی ہوں اس کو بھی میں تھوڑا سا بنا کے چیزیں میں رکھ دوں گی اس میں بھی میں جو ہے وہ کوئی اتنی الگ سپیشل چیزیں نہیں ڈال رہی ہوں کچھ لوگ جیسے اندر پیاز بھی ڈال دیتے ہیں اور پیاز ہوں آلو ہوں باقی چیزیں بنا کے بھی پکوڑے بن جاتے ہیں لیکن میں ویسے نہیں بناتی میرے پکوڑے بلکل میں سادھے پکوڑے بناتی ہوں بس نمک اور جیسے لال مرچ ہو گئی نمک دھنیا زیرہ اور گرم مسالہ اور جیسے چاٹ مسالہ جو کچھ ڈالنا ہے بس ہی میں مسالے ڈال کے اور بیکنگ پورڈر ڈال کے تاکہ وہ اچھی طرح سے پھول جائے اور ان کو ڈال کے میں تھوڑی در کے لئے چھوڑ دیتی ہوں مکس کر دیتی ہوں اچھی طرح پانی سے بیٹر بنا لیتی ہوں اس کا تو آج میں اس کے اندر جو ہے وہ اور پیاز وغیرہ کچھ نہیں ڈال رہی میں صرف دھنیا ڈالوں گی مجھے دھنیا بہت اس کے اندر اچھا لگتا ہے پکوڑوں کے اندر بہت مزے کا کیونکہ کڑی کے اندر تقریباً پانچ دس منٹ کے لئے میں اس کو چھوڑ دوں گی تاکہ جو بیکنگ پودر جو ہے وہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اور پھر میں اس کے بعد اس کو پکوڑے فرائے کروں گی اور میں اس کو فرائے کر کے جو میں نے کڑی بنائی ہوئی ہے اس کے اندر میں بس ڈال دوں گی تو یہاں پہ بس یہ ریڈی ہو گئی ہے آل موسٹ اور میں نے دیکھا کہ جو کڑی بناتے ہیں اس میں بھی پہلے پیاز اکثر لوگ فرائے کر کے پھر بیسن اور وہ مکسر ڈال دیتے ہیں یہاں پہ آرفانے بھی جو ہے وہ میلے بہت روندھونا مچایا وہ بھی تھا کہ جب میں کام کرتی ہوں کچن میں تو اس کو بلکل اچھا نہیں لگ رہا ہوتا وہ مجھے نہیں چھوڑ رہی ہوتی خیر یہ سیٹ ہو گیا ہے اور میں نے بس اس کے صرف پکوڑے بنانے ہیں اور پکوڑے بنانے کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالے اور میں تڑکہ لگا رہی ہوں کڑی پتہ سبز مرچیں اور یہ موٹی والی جو لال مرچیں ہیں زیرہ میں سب سے اند میس میں ڈالوں گی وانا فورا نہیں جل جائے گا تو یہ میں نے بغیر مرچوں کے علیے جو کڑی بنائی تھی اس میں مرچیں نہیں تھی صرف زیرہ اور کڑی پتہ کا میں نے تڑکہ لگایا تھا اور اندر مسالیں بھی میں نے کوئی مرچیں نہیں ڈالی پکوڑوں میں بھی مرچیں نہیں ڈالی تھی وہ میں نے بالکل الگ بنائی اور اپنے لئے جو ہے وہ میں نے تھوڑی سی مرچیں والی بنائی تھی پکوڑوں میں بھی اور کڑی میں بھی میں نے مرچیں ڈال دی تھی اور اس کے تڑکے میں بھی پائی ہوپ آپ نے آج کی ویڈیو انجھوائی کی ہو کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ